بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نحید رحم والا ہے انسان کو اپنے اصل چہرے کی شناخت کے لئے بھی ایک لمبا سفر درگار ہوتا ہے کبھی کبھار اپنی ذات کے لئے بھی مفتی بن جائیں بہت سے مفتیوں کے فتاوہ سے بچ جائیں گے مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برہ سوچنے والا منافق ہے خدا سے دعا کریں کہ آپ کو برہ اور منفی سوچنے کی عادت سے نجات دیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو تھکا دینے والی سوچ سے چھٹکارہ من گیا بہت سے لوگ چڑیا کے شکار والی بندوق سے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہی ہوتے ہیں اور شیر ان کو کھا جاتا ہے جن کا اندر مضبوط ہو بہت کے توفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے توانئی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور توانئی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے کبھی کبھار یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے رہتے ہیں ان باتوں کا میار ہی آپ کی اصل شخصیت کا حکاس ہے شاہین کو پرواز کے لئے پر چاہیے اور ہمارا تعلیمی نظام شاہینوں کے پر کٹنے میں مصروح ہے جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنانے جو وقت باقی ہے جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا بہت قیمتی بات دوبارہ سنیں جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنانے جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا جو آپ کے آنسوں کی قدر نہیں جانتا اس کے لئے رونا چھوڑ دیں سخاوت اس یقین کا نام ہے جس نے مجھے نوازہ ہے اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا کہنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے کہنات کے سب سے بڑے سخی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے اس درخت کو کبھی مت کٹیں جس سے لوگ چھاؤں لے رہے ہوں غربت ختم ہو جائے گی مگر احساس غربت ختم نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ ڈیولپ نہیں ہوتے آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے کبھی سوچئے چلے کہاں سے تھے اور پونچ کہاں گئے ہیں پھر شکر ادا کیجئے چھوٹے چھوٹے اغراض اور مقاسے سے نکلنے والا ہی کسی بڑے مقصد سے آشنا ہوتا ہے جس کی اپنی خودی بیدار نہیں وہ خودی کا درس کیا دے گا گری ہوئی بے ترطیب ایٹوں کی امبارگ ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اسی طرح گرے پڑے اور بے ترطیب خیالات کو ترطیب دے کر زنگی کی امارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے زنگی بدلنی ہو تو ایک جملے ایک واقعے اور ایک اساس سے بدل جاتی ہے نہ بدلنی ہو تو ہزار کتابیں کئی واقعات اور دانشور مل کر بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر سکتے لالچی انسان دوخہ جلدی کھاتا ہے اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں شورت نہیں اچھی شورت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے مہربانی فرما کر کسرت گناہ اور حسرت گناہ دونوں ترک کر دیں اس انسان کی عزت ضرور کریں جو آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کے نیکی کر رہا ہو اللہ کریم سے وہ اکل مانگیں جو آپ اور آپ سے وبستہ لوگوں کے کام آ سکیں اللہ کا کام آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ خوبیاں مال عزت چھورت اور آسانیوں کی شکل میں نظر آنے لگتے ہیں انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو بہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے دوبارہ سنیے انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو بہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے عزمت کا سفر خود شناسی سے ہوتا ہے اور اکثر خود شناسی تکلیف اور دکھ کے ایام میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہو جائیں دوست کی قدر کرو اس سے تمہاری قدر اور منظرت بڑھ جائے گی دعا کیجئے کہ آپ سے کبھی ایسی غلطی سرزد نہ ہو جس کے بعد آپ کی مت ماری جائے ایک عالی مقصد کی تلاش شروع کیجئے ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے آپ کو زندہ رکھیں مدنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں کردار سے کردار جنم لیتا ہے اور کردار تبلیغ سے زیادہ تکتور شاہ ہے نوازنے والے کو بھول کر نوازشاد کا تذکرہ تکبر ہی کی نشان ہے کسی کی عظمت کا اطراف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو عظمت کی پہچان ہے آپ کی امامت میں بننے والی صفی ہیں اور آپ کے جنازے میں بننے والی صفی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے اور اس غلامی کی بھی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں کبھی کسی کو عزاد چھوڑ کر دیکھیں اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا غیر پختہ شخص کے اکثر کام اور کاموں کے نتیج واضح نہیں ہوتے شخصیت کا پختہ ہونا بھی بزاعت خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے چٹانوں کا کٹ جانا دریا کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ تریا کی روانی اور استقامت کی وجہ سے ہوتا ہے جڑے مضبوط ہوں تو بلندی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے جینے کا جواز تلاش کر لجئے مشکلات برداش کرنا آسان ہو جائے گا اپنے ارد گرد ناکامیاں دیکھنے والے کے اندر بھی ناکامی نقش ہو جاتی ہے انسانوں سے لڑنا چھوڑ دیجئے مسائل سے لڑنا سیکھئے اصل راہی شوق کا راہی ہے بچوں کو شعور دیجئے انتخاب وہ خود کر لیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ جو میں نے اقوال بیان کیے ہیں یہ قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب ہے ذرا نم ہو جا زندگی بدلنے والے جملے ہیں تو ان سے میں نے یہ اقوال پڑے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس بھائی نہیں بہن نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ